میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میں تیری ماں سے ستر گناہ کا مطلب سدہ ستر نہیں ہوتا لا محدود درجہ میرا پیار ہے پھر تسلی نہیں ہوتی یا اللہ تو قرآن تو بھیج رہا ہے پتہ نہیں ہم عمل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے تو پھر اللہ کہتا ہے الرحمن الرحیم کیوں ڈر گئے ہو کیوں قرآن کے مطابق دکان نہیں چلا تھے زندگی نہیں گزارتے جوب نہیں کرتے زراعت نہیں کرتے تجارت نہیں کرتے شادی نہیں کرتے ساری چیزوں کو بنا لیں تو کیوں ڈرتے ہو رب العالمین پہلی گارانٹی الرحمن الرحیم پہلے بسم اللہ سے پھر دوسری گارانٹی اللہ کہ میں اللہ ہوں تو نفع نقصان کا مالک ہوں پھر رب العالمین تم پر مہربان ہوں تمہارا پالنے والا ہوں پھر الرحمن الرحیم کی دوبارہ تقرار ہے کیوں ڈرتے ہو رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں اب اللہ نے جزا سزا کا بھی ایک رکھا بہت سے لوگ ہیں جو محبت کی بات جتنی بھی کرو وہ الٹائی سوچتے ہیں تو اس کو دھمکانے کے لئے مالک یومتی پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ میرے لئے میرے پاس جزا سزا کا بھی نظام ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ہم تو چکہ عرب نہیں ہیں لیکن عربی کچھ پڑی تھوڑی بہت اللہ نے اس کا ذوق بھی دیا تو ابھی ساری بات ہو رہی کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے لیکن آگیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو ایک دام جیسے اللہ سامنے آگیا ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ان الفاظ نے اس طرح کر دیا جیسے اللہ میرے سامنے آگیا ہے جیسے انہ کا ترہ ہو جیسے اللہ میرے سامنے آگیا تھا میں کہتا ہوں ایاک نعبد یا اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں و ایاک نستعین یا اللہ میں صرف تجھے پکارتا ہوں مدد کے لیے میں کسی اور کو نہیں پکارتا میرے نبی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ کہ اے بچے یا غلام اے میرے پیارے چچا زاد بھائی تو ایسا جب تجھے پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا مدد کے لیے صرف اللہ ہے جو آتا ہے اللہ کی سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا یہ اسباب کی دنیا ہے ایک دوسرے سے مدد لینا تو میرے نبی نے کرزے اٹھائے میرے نبی نے زیرہ پہنی میرے نبی نے تلوار اٹھائی لیکن وہ کام جو پراراس اللہ کے ہاتھ میں ہیں ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے اِيَا کَنَ عبد وَإِيَا کَنَ اسْتَعِن علماء فرماتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے اور قرآن کا خلاصہ سورت فاتحہ ہے سورت فاتحہ کا خلاصہ اِيَا کَنَ عبد وَإِيَا کَنَ اسْتَعِن ہے اے میرے اللہ یا اللہ یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں جانتے تو اللہ نے ہم سے یہ دعا ہم پہ فرض کر دی کہ تم نے یہ مانگنا ہے کیونکہ تم اندے ہو جاہل ہو کوہو اہ دینا کتنی ضروری ہے لگتا روٹی مانگو پانی مانگو بیوی مانگو بچے مانگو کپڑے مانگو زمین مانگو جہداد مانگو صحت مانگو عزت مانگو سب کچھ مانگو لیکن ایک چیز اللہ نے فرض کر دی کہ میرے بندے اگر تو ہدایت کے بغیر مر گئے تو برباد ہو جائے گا لہذا تم پہ واجب کرتا ہوں فرض کرتا ہوں کہ کہ اہدنا اصراط المستقیم اہدنا پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ہدا یا اللہ وہ چٹان دکھا دے جس کو دیکھ کر میری زندگی کی راہیں صحیح جگہ تک مجھے پہنچائیں ہدا عرب اس کو سن کے ہل گئے تھے کہ وہ محاورہ سمجھتے تھے ہم محاورہ نہیں سمجھتے لیکن عرب کیوں ہل گئے تھے کہتے ہیں کیا قمال ہے یار یہ کیا آدمی کہاں سے بولتا ہے کیا بولتا ہے وہ تو ابو جہل سے پوچھا اخنص ابن شریک نے سچ سچ بتا محمد جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں کہ لگا اللہ کی قسم سچے ہیں پر نہیں مانوں گا میں بنو حاشم سے مقابلہ کروں گا نہیں مانوں گا سچے ہیں تو اہدنا یا اللہ وہ چٹان دکھا وہ کہہ وہ قرآن ہے جس کو دیکھ کر میں تجھ تک پہنچ جاؤں سرات سیدھی راستے کو کہتے ہیں سرات جس پر کسی قسم کا کوئی کھڑا نہ ہو جیسے موٹروے موٹروے بنائے تو ہم لوگ اپنے گاؤں سے ابھی میں گاؤں سے ہی بات کر رہا ہوں ملتان کیلئے جانا ہو لاہور اسلامباد فیصلہباد موٹروے سے جاتے ہیں سرات موٹروے کو کہتے ہیں المستقیم جس میں وہ نہ ہو زیادہ موڑ نہ ہو بلکہ سیدھا ہو نعم اس بوٹی کو کہتے ہیں جو سردی گرمی میں خوشک نہیں ہوتی صدا بہار سرسبز ہوتی ہے تو نعمتن یادلہ وہ راستہ دے جس میں ہر چیز ملتی ہو سبزہ بھی ہو خوشیاں بھی ہو اور اس کے راستے میں کوئی سروے سٹیشن بھی ہو اور کھانے پینے کا سامان بھی ہو کوئی بوفے بھی ہو اور کوئی پیٹرول سٹیشن بھی ہو آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں یادلہ وہ راستہ دے جو آباد ہو جو سرسبز ہو نعم کے اندر یہ معنی موجود ہے غیر المغضوب علیہم ملت دالین پھر کہا آمین زور زکو آمین تو میرے رب نے فرمایا کہ یہ ممو کہ مجھے سیدھی رہ دکھا بھر موسیقی